اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ اور ناپاک کلمے کی مثال کلمہ کفر کوئی کفر پر شرک پر توہید کے برعرس کسی اذن یا فلاصفی یا نصریہ پر قائم ہو اس کی مثال کیا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ اور ناپاک کلمے کی مثال کَشَجَرَتٍ خَبِيثَتٍ نِشْتُثَتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ ناپاک درخ کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھار دیا گیا ہو مَا لَهَا مِن قَرَارُ اس کے لئے کوئی قرار کوئی ثبات نہیں ہے کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کی کیا مطلب جو شرک پر اڑا ہوا ہے وہ پوری کائنات کے خلاف جا رہا ہے اس کو کائنات کی سپورٹ یا مطابقت حاصل نہیں ہے اور جو کلمہ کفر پر کلمہ شرک پر کاربن ہے اس کا ایک گھٹیا گردار سامنے آتا ہے جس گھٹیے گردار سے نفع ملنا تو دور کی بات ہے نقصان ہی نقصان اور شر ہی شر لوگوں کو میسر آتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے گردار کو کوئی ثبات نہیں جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس شخص کا گردار بھی کوئی مضبوط بنیاد پر قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا شکیر شکريه موسیقی